ہمارے چینل خالص زفر ندوی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میمیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام اسلامی ویڈیوز مل دی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سیز دوستو قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ چلا ہے اور یہ قرآن پاک سیکھنے کا تیسما کلاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر گیارہ جزم سکون حرف قلقلہ پانچ ہیں قوف توعا با جیم دال جن کا مجموعہ قطبو جددن ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج چکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا جیسے دیکھئے یہ با حرف ہے اور با پر جزم آئی ہے اور اوپر بتایا ہے کہ جس حرف قلقلہ پر یعنی قوف طوا با جیم دال ان پانچ حروب پر جزم ہو تو اب ان کو جو ہے ان کے مخرج ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے اب حمزہ بازیر اب حمزہ با پیش اب جیم بازور جب جیم بازیر جب جیم با پیش جب با جیم زبر بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج سین دال زبر سد سین دال زیر سد سین دال پیش سد قوف طوا زبر قط قوف طوا زیر قط قوف طوا پیش قط جیم قوف زبر جاق جیم قوف زیر جیق جیم قوف پیش جوک آپ نے جتنے بھی اوپر حروف پڑے ہیں ان سب حروفوں میں قلقلہ ہو رہا ہے اب ہے امتحان با سین زبر بس اب یہاں پر سین میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ سین جو ہے حرف قلقلہ مسئل نہیں ہے کیونکہ حرف قلقلہ پانچ ہیں قوف طوا با جیم دال ان حرف قلقلہ سین نہیں آ رہا ہے تو اس لئے اس سین کو قلقلہ کر کے نہیں پڑھیں گے با سین زبر بس بلکل سادہ اسی طرح پڑھیں گے قاف طا زیر کت یہ بھی حرف قلقلہ مسئل نہیں ہے جیم عین زیر جیع یہ بھی حرف قلقلہ مسئل نہیں ہے سوا دال زبر سد اب یہ حرف قلقلہ مسئل ہے غین لام پیش غل یہ بھی حرف قلقلہ مسئل نہیں ہے تاجیم زبر تج یہ حرف قلقلہ مسئل ہے واؤ حا زبر وح سین با زبر سب حمزہ حازیر اح نون سوا زبر نس لام قاف زبر لق جیم لام پیش جل یا جیم زبر یج عین لام زبر عل یج عل اب جیم جو ہے حرف قلقلہ مسئل ہے تو اس لئے جو ہے جیم میں قلقلہ ہوگا یج عل لام زبر لا قاف دال لقد لقد دال حرف قلقلہ مسئل ہے تو اس لئے دال میں قلقلہ ہوگا لقد خا زبر خا لام قاف لق خلق نون علی زبر نا خلق نا حمزہ تواز بر اط عین زبر عا عط عا میم زبر ما عط عام نون علی زبر نا عط عام نا نون قاف زبر نا عین دو زبر عن نا عن با پیش بو را واؤ پیش رو جیم ساکن بروج اب جیم میں بھی قلقلہ ہوگا بروج میم پیش مو حا یا زرحی مو حی طوا ساکن مو حی امیت حمزہ حازر ای دال زیر دی ای دی نون علی زبر نا ای دی نا تو میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ لوگوں کے اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ سبق آیا ہے سوج میں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے آگے شیئر کیجئے تاکہ ہم سے لوگ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ